بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصة ناویسہ دوم کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی تراقیب کے حل کے ساتھ آذر ہوں آج کا ہمارا سبق ہے شرط و جزا کا بیان اس کی تمرین نمبر دو کو حل کرتے ہیں اس میں غلطی کی نشاندہ ہی کرنی ہوتی ہے تو اس کا پہلا جز ہے کہ شرط کبھی جملہ اسمیاں ہوتی ہے اور کبھی جملہ فیلیا تو اس کا درست یہ ہے کہ شرط ہمیشہ جملہ فیلیا ہوتی ہے دوسرا جز ہے شرط اور جزا میں سے جو مزارے ہو اسے جزم دینا واجب ہے تو اس کا درست یہ ہے کہ شرط اور جزا دونوں اگر مزارے ہوں تو دونوں پر جزم واجب ہے اس کے بعد تیسرا جز ہے کہ جزا فیلے نہیں ہو تو اس پر فعل آنا نجائز ہے تو اس کا درست یہ ہے کہ جزا فیلے نہیں ہو تو اس پر فعل آنا واجب ہے کیونکہ اس صورت میں یہ جملہ انشائیہ بنے گا اور جب جزا جملہ انشائیہ ہو تو اس پر فا کا لانا واجب ہوتا ہے اگر چوتھا جزا ہے جزا مزار منفی ہو تو اس پر فا لانا جائز ہے تو اس کا درست یہ ہے کہ جزا فعل مزار منفی بالا ہو تو اس پر فا لانا جائز ہے یعنی مزار منفی ہو لیکن لا کے ساتھ منفی ہو اگر تمریر نمبر تین ہے اس کا جز علیف ہے کہ اس میں بتانا ہے کہ دیئے کے جملوں میں شرط اور جزا میں کہاں کہاں پر جزا واجب ہے پھر جزا پر فا لانے کا کیا حکم ہے تو پہلا جملہ ہے اس میں یہ جو شرط اور جزا وال جملہ ہے دونوں پر جزم واجب ہے اس کے بعد پھر جو جزا ہے اس کے شروع میں فا کا لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہیں کیونکہ جزا مزار مصبت ہے اس جملہ کی ترقیب کریں تو اس میں شرط مفول فی مقدم ہے اس کے بعد تدرس یہ مزار کا سکھا ہے واحد مذکر حاضر کا تو انتا ضمیر اس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم سے مل کر جملہ فی لیا ہو کر یہ شرط اس کے بعد تنجح یہ بھی مزار کا سکھا ہے واحد مذکر حاضر کا اس میں بھی انتا فائل تو فیل فائل جملہ فی لیا ہو کر یہ جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیا ترجمہ ہے جب تو پڑے گا تو کامیاب ہوگا آگے دوسرا جملہ ہے من یرحم لم یحرم اس میں جو دونوں جملے ہیں ان پر جذم واجب ہے اور پھر جزا کے شروع میں فا کا لانا نجائز ہے کیونکہ اس کو شروع میں لم آ گیا اب اس جملہ کی ترقیب کریں تو من یہ اس میں شرط مبتدہ اس کے بعد یرحم یہ مزار کا سیگہ ہے مزار مجزوم ہے سیگہ ہے واحد مذکر غائب کا اس کے اندر ہوا زمیر اس کا فائل راجب اس وے مبتدہ تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فی لیا ہو کر یہ شرط اس کے بعد لم یحرم یہ نفی جہت بلم کا سیگہ ہے مجہول کا سیگہ ہے واحد مذکر غائب کا اس کے اندر ہوا زمیر اس کا نائف ہے راجب اس وے مبتدہ تو فیل اپنے نائف فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ من مبتدہ کی خبر مبتدہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ترجمہ ہے جو رحم کرے گا وہ محروم نہیں کیا جائے گا آگے تیسا جملہ ہے اب اس جملہ میں شرط اور جزا والے دونے جملہ ہیں یہ مزاری نہیں ہے جزا والے جملہ عمر ہے تو وہ ویسے مزہم ہوتا ہے باقی اگر فا کے بارے میں بتایا جائے تو جزا چونکہ یہاں پر جملہ انشائیہ ہے تو اس کے شروع میں فا کلانا واجب ہوتا ہے اب اس جملہ کی ترکیب کریں تو فا جو ہے شروع والی یہ فا استنافیہ ہے اس کے بعد ازا یہ ظرف زمان ہے متضمن معنی شرط مفول فی مقدم ہے قرآتہ فیل کے لیے اس کے بعد قرآتہ یہ ماضی کا سکھا ہے وہ احمد ذکر حاضر کا تازمین وارز اس کا فائل اور القرآنہ یہ اس کا مفول بھی ہے تو فیل اپنے فائل مفول بھی اور مفول فی مقدم سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شرط اس کے بعد آگے فستائز میں جو فا ہے یہ جزائیہ ہے اور استائز یہ عمر کا سکھا ہے اس میں انتظمن اس کا فائل اور باللہ ہی جاب جو ظرف اللہو تو فیل اپنے فائل اور ظرف اللہو سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ جزا ہے تو شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو آگے جملہ ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اس میں شرط والا جملہ فیل مزارے ہے اس لئے اس کو جزم دینا واجب ہے اس کے بعد جزا پر فاقلانا واجب ہے کیونکہ مزارے کی شروع میں حرف لن ہے اب اس جملہ کی ترقیب کریں تو وَاو استینافیہ اس کے بعد من اس میں شرط مبتداء اس کے بعد یبتغی یہ ابتگا یبتغی ابتگان اس سے مزارے کاسی گا ہے واجب قرر غائب کا اس میں حواظ مرس کا فاہر عاجب اس میں مبتداؤ آگے غائرہ الاسلامی یہ مزام زفلہ مل کر اب اس میں جائز ہے کہ اس کو حال مقدم بنا لی جائے دینن سے اور پھر دینن یہ زلال ہو اور زلال حال مل کر یہ مفعل بھی ہی بن جائے اور یہ بھی جائز ہے کہ غائرہ کو ممیز بنائیں اور دینن کو اس کی تمیز بنائیں تو پھر یہ ممیز تمیز یعنی غیر الاسلامی یہ ممیز اور تمیز مل کر یہ مفول بھی ہو جائے تو دونوں طرح اس میں جائز ہے تو یبتغی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط اس کے بعد فاجزائیہ نہیں اقبلہ یہ مضارع مجہول ہے ایسے گاہ ہے بعد ذکر غائب کا ہوا زمیر اس میں اس کا نائف ہے راجبہ سوئے مقتداء اس کے بعد منہ جار مجرور مل کر یہ ذرف لاغوہ تو فیل اپنے نائفائل اور ذرف لاغوہ سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر جزا شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیا ہو کر یہ من مقتداء خبر مقتداء خبر جملہ اسمیا خبریا ترجمہ ہے اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اگے جملہ نمبر پانچ ہے وَمَنْ يَكْتُلْ مُعْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَحَنَّمُ اب اس میں شرط والا جملہ فیل مزارے ہے اس لیے اس کو جزم دینا یہ واجب ہے فا کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں پر فا کا لانا واجب ہے کیونکہ جزا جملہ اسمیا ہے ترقیب کریں تو وَاوْ اس لی نافیہ اس کے بعد من اس میں شرط مقتداء اور يَكْتُلْ یہ مزارے کا سیگہ ہے وَاہِذْمِذَكَرْ غَائِبْ کا اس میں ہوا زمیر وہ ذلحال ہے اور متعمیدن یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر حال ہے ذلحال حال مل کر یہ فائل ہوگا اور وہ زمیر لوٹ رہی ہے مقتداء کی طرف اس کے بعد مؤمنا یہ مفعول بحی ہے تو يَكْتُلْ فَائِلْ اپنے فائل اور مفعول بحیس مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط اس کے بعد فَجَزَاؤُهُ مِنْ فَا جو ہے یہ جزائیہ ہے اور جزاؤُهُ يَمْزَامزَا فِال مل کر مقتداء ہے اور جَحَنَّمُ یہ اس کی خبر ہے مقتداء خبر جملہ اسمیا ہو کر یہ جزاؤ شرط اپنی جزاؤ سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مقتداء خبر مقتداء خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ترجمہ ہے اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے آگے جملہ نمبر چھے ہے مَنْ اسْتَشَارَ لَا يَنْدَمْ اس میں صرف جزا والا جملہ فیل مزارے ہے اس لئے جزم اور رفع دونوں جائز ہیں فا کی بات کی جائے تو یہاں پر جزا فیل مزارے منفی ہے لا کے ساتھ اس لئے فا کا لانا اور نا لانا دونوں جائز ہیں اس جملہ کی ترقیب کریں تو من اسم شرط مقتداء اس کے بعد استشارہ یہ باب افتعال سے ماضی کا سیگہ ہے بازم ذکر غائب کا اسم وزمیر اس کا فائرہ جب اس وی مقتداء تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر شرط اس کے بعد لا یندم اب اس کو یندم اور یندمو یعنی قائدہ کا دونوں طرح پڑھن جائز ہے تو یہ مزارے منفی ہے اس لئے گاہ ہے بازم ذکر غائب کا اسم وزمیر اس کا فائر راجب اس وی مقتداء تو فیل فائل جملہ فیلی ہو کر یہ جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ خبر من مقتداء بنی خبر اس مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ترجمہ ہے جو مشورہ کرے گا وہ نادیم نہیں ہوگا آگے جملہ نمبر ساتھ ہے اس میں شرط والا جملہ فیل مزارے ہے اس لئے اس کو جزا دینا واجب ہے تاکی بات کریں تو جزا ماضی مصبت قد کے ساتھ ہے تو اب فاکلانا واجب ہے اس جملہ کی ترکیب کریں تو من اسم شرط مقتداء اس کے بعد اتا یوتیو سے یہ مزارے کا سیگاہ ہے یہ مزارے مجزوم ایسی گاہ ہے بازم ذکر غائب کا اسم وزمیر اس کا فائر راجب اس وی مقتداء اس کے بعد تو فیل اپنے فائل اور مفل بیس ملکر جملہ فیلیہ ہو کر شرط اس کے بعد فاجزائیہ قد عطا یہ ماضی کا سیگاہ ہے عطا یوتیو ایتاعتن سے تو سیگاہ ہے بازم ذکر غائب کا اسم وزمیر اس کا فائر راجب اس وی مقتداء اور اللہ یہ مفل بیس ہے تو فیل فائل اور مفل بیس جملہ فیلیہ ہو کر یہ جزا شرط اپنے جزا سے ملکر جمل شیطیہ ہو کر یہ من مقتداء خبر مقتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ تجمع ہے جس نے رسول کا حکم ماننا بے شک اس نے اللہ کا حکم ماننا آگے جملہ نمبر آٹھ ہے ما قدرہ فصوفیعاتی اس میں صرف جزا والا جملہ فیل مزارے ہے اس لیے جزم اور رفع دونوں جائز ہیں اس کے بعد فاق کی بات کی جائے تو فال یہاں پر لانا واجب ہے کیونکہ جزا مزارے کے شروع میں سوف آگیا تو اس لیے فاق لانا مواجب ہے اب اس جملہ کی تتقیب کہیں تو ما اسم شرط مقتداء اس کے بعد قدرہ یہ ماضی مجہول ہے سکا ہے واز مل کر غائب کا اور اسم حواز میرہ اس کا نائفہ راجبہ مزارے کا سیگا ہے سیگا ہے وازọn غائب کا اسم حواز میرہ اس کا فائل راجبہ سوے مقتداء تو فیل فائل جملہ فیلیا ہو کر جزا شرط جزا مل کا جملہ شرطیا ہو کر مقتداء کی خبر ما مقتداء اپنی خبر سے مل کا جملہ اسمیہ خبریہ آگے تمریر نمبر تین کا جزبا ہے اس میں جملوں میں غلطی کی نشاندہ ہی کرنی ہے پہلا جملہ ہے ان تحفوظ الدرسا انتا ناجحن اس میں غلطی یہ ہے کہ ان یہ جزم دیتا ہے اور جب شرط والا جملہ فیلم ذارے ہو تو اس کو جزم دینا واجب ہوتا ہے جبکہ یہاں پر اس کو جزم نہیں دی گئی تو ایک تو اس کو جزم دینی ہے اس کے بعد پھر جب جزا جملہ اسمیہ ہو تو اس کے شروع میں فا کا لانا واجب ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر نہیں ہے تو درست ہو جائے گا ان تحفوظ الدرسا فانتا ناجحن اب اس کی ترقیب کریں تو ان حرف شرط اس کے بعد تحفوظ یہ مزارے کا سگاہ ہے سگاہ واجم ذکر حاضر اس میں انتا زمیر اس کا فائل اور الدرسا یہ مفعل بی فیل فائل مفعل بی جملہ فیلیہ ہو کر شرط اس کے بعد فا جزائیہ انتا یہ زمیر ہے زمیر مرفو منفصل مبتدہ اس کے بعد ناجحن یہ اس میں فائل کا سگاہ ہے اور اس میں انتا زمیر اس کا فائل اور سگاہ صفت اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مبتدہ خبر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے اگر تو سبق یاد کرے گا تو تو کامیاب ہو جائے گا آگے جملہ نمبر دو ہے ازا تصبر ساتو جارو اس میں غلطی یہ ہے کہ ازا یہ جذم نہیں دیتا تو تصبر نہیں آئے گا تصبرو آئے گا اس کے بعد پھر جزا والا جملہ ہے یہ پھر مزارے ہے اور اس کے شروع میں سین ہے تو اب فا کا علانہ واجب ہے اور یہاں پر فا نہیں ہے تو فا بھی لے آئیں گے اب اس کی ترقیب کریں تو ازا ظرف زمان متظمن معنی شرط مفول فی مقدم تصبرو یہ مزارے کا سگاہ ہے سگا وائم ذکر حاضر کا انتظمیر اس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم سے مل کر جملہ فی لے ہو کر شرط اس کے بعد فا جزائیہ پھر ساتو جارو یہ مزارے مجہول ہے سگاہ ہے واحد مذکر حاضر کا انتظمیر اس میں اس کا نائف فائل تو فیل اپنے نائف فائل سے مل کر جملہ فی لے ہو کر جزا شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیا ترجمہ ہے جب تُو صبر کرے گا تو عجر دیا جائے گا آگے تیسرا جملہ ہے ان تقسلونا فلم تفوزو اس میں گلتی یہ ہے کہ تقسلونا کے آخر میں جو نون ارابی ہے یہ ان شرطیا کے وجہ سے گر جائے گا کیونکہ حالت جزمی میں یہ نون گر جاتا ہے فا کا لانا بھی یہاں پر ناجائز ہے کیونکہ مزارے کے شروع میں جب لم ہو تو فا کا لانا ناجائز ہوتا ہے تو درست جملہ ہو جائے گا ان تقسلو لم تفوزو اب اس کی ترقیب کریں تو ان حرف شرط اس کے بعد تقسلو یہ مزارے کا سیگا ہے سیگا جمع مذکر حاضر اس میں واؤزمیر بارز اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شرط اس کے بعد لم تفوزو یہ مزارے نفی جاد بلم کا سیگا ہے سیگا وہی جمع مذکر حاضر کا ہے اس میں بھی واؤزمیر بارز اس کا فائل تو فیل فیل جملہ فیلیہ ہو کر یہ جزاہ شرط ابنی جزا سمجھ کر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے جب تم سب سستی کروگے تو کامیاب نہیں ہوگے اگر جملہ نمبر چار ہے ازا عظمتا توقل علاللہی تو اس میں غلطی یہ ہے کہ جزا والا جملہ یہ انشائیہ ہے تو جب جزا جملہ انشائیہ ہو تو اس کے شروع میں فاقلہ نہ واجب ہوتا ہے جبکہ یہاں پر نہیں ہے تو درست ہو جائے گا ازا عظمتا فتوقل علاللہی تو اب اس کی ترقیب کریں تو ازا ذرفِ ذماء متضمن مانے شرط مفول فیہ مقدم اس کے بعد عظمتا یہ ماضی کا سیگا ہے سیگا واحد مذکر حاضر کا تازمین بارز اس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل ہو اور مفول فیہ مقدم سمجھ کر جملہ فریہ ہو کر شرط اس کے بعد فاجزائیہ توقل یہ بابِ تفاعل سے عمر کا سیگا ہے سیگا واحد مذکر حاضر کا اس میں انتظمین اس کا فائل اور اللہ ہی جار مجھے مل کر ذرف اللہ ہو تو فیل اپنے فائل اور ذرف اللہ سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو اللہ پر توقل کر آگے جملہ نمبر پانچ ہے ما تزراؤنا فحسدتم اس میں غلطی یہ ہے کہ ما یہ اس میں شرط ہے اور یہ جزم دیتا ہے تو جب یہ جزم دے گا تو شرط والا جملہ جو فیلم زارے ہے تو اس کے آخر سے نون رابی گر جائے گا اور دوسرا جزا والا جملہ ماضی ہے اور قد کے بغیر ہے تو اب اس پر فاق کلانا یہ نجائز ہے تو درست ہو جائے گا ما تزراؤ حسدتم اب اس کی ترقیب کریں تو ما یہ اس میں شرط مفول بھی مقدم ہے یہاں پر اب یہ مبتدانی بنے گا کیونکہ اس کے بعد والا جو فیل ہے اس کو مفول چاہیے تو یہ اس کے لئے مفول بھی ہے اس کے بعد تزراؤ یہ مزارک اسی کا ہے جمع مذکر حاضر کا مباوز میرے بارز اس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اور مفول بھی ہی مقدم سے مل کر جملہ فیل یا ہو کر شرط اس کے بعد حسدتم یا ماضی کا سی کا ہے جمع مذکر حاضر کا تم جب بارز اس میں اس کا فائل تو فیل فائل جملہ فیل یا ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرط دیا ترجمہ ہے جو تم بواؤگے کاٹوگے آگے جملہ نمبر چھے ہے من تحسنو الیہی یحسنو الیہی کا اس میں کلتی یہ ہے کہ من یہ اس میں شرط ہے اور یہ جزم دیتا ہے تو جب شرط اور جزا والا دونوں جملے فیل مزارے ہوں تو جزم دینا واجب ہوتا ہے تو یہاں پر جزم نہیں دی گئی تو درست ہو جائے گا من تحسن الیہی یحسن الیہی کا اس کی ترکیب کریں تو من اس میں شرط مبتدہ اس کے بعد تحسن یہ باب افعال سے مزارے کا سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا اس میں انتظمیر اس کا فائل اس کے بعد علا عرفجار اور حاضر میر یہ اس کا مجور اور یہ لوٹریہ مبتدہ کی طرف تو جام جو زرف اللہ ہو تو حسن فیل اپنے فائل اور زرف اللہ ہو سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شرط اس کے بعد یحسن یہ بھی باب افعال سے مزارے کا سیگہ ہے سیگہ ہے واحد مذکر غائب کا اس میں ہوا زمیر اس کا فائل راجب اسوے مبتدہ الیہی کا جام جور زرف اللہ ہو تو فیل اپنے فائل مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ خبر من مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ترجمہ ہے جس پر تو احسان کرے گا وہ تجھ پر احسان کرے گا آگے جملہ نمبر ساتھ ہے ان احسنت لا تمنن اس میں غلطی یہ ہے کہ جزا والا جملہ یہ جملہ انشاہیہ ہے تو اس کے شروع میں فاہ کلانا یہ واجب ہے تو فاہ لائیں تو درست ہو جائے گا ان احسنت اس کی ترقیب کریں تو ان حرف شرط اس کے بعد احسنت یہ اب ماضی کا سیگہ ہے سیگہ واجب ذکر حاضر کا تازمیر بعد اس میں اس کا فائل اور یہ احسن احسن و احسان سبابی فال سے ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شرط اس کے بعد فاجزایہ لا تمنن یہ نہیں کا سیگہ ہے سیگہ واجب ذکر حاضر کا اور ان تزمیر اس میں اس کا فائل یہ منہ یمونو باو سے ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ جزا شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرط دیا اب مطن میں موجود جملوں کی ترقیب کرتے ہیں تو پہلا جملہ ہے من ید حق ید حق اس میں من یہ اس میں شرط مبتداء اس کے بعد ید حق یہ مزارے مجزوم ہے سیگہ ہے واجب ذکر غائب کا داہی کا ید حقو سے اس میں اس کا فائل راجب اسویں مبتداء تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فریہ ہو کر شرط اس کے بعد ید حق ید حق اس میں اس کا نائے فائل راجب اسویں مبتداء جملہ شرط یہ ماضی کا سیگہ ہے اسلامہ یوسلم اسلام سے سیگہ ہے وعیم ذکر حاضر کا تازمیر بارد اس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے ملے کے جملہ فلیہ ہو کر شرط اس کے بعد انتا فائزن میں فا جزائیہ انتا ضمیر مرفوع منفصل مکتدہ اس کے بعد فائزن یہ اس میں فائل کا سیگہ ہے اس میں انتا ضمیر اس کا فائل تو سیگے صفحت اپنے فائل جمل کر شبع جملہ اس میا ہو کر یہ جزا شرط جزا مل کر جملہ شرط یہ ترجمہ ہے اگر تو اسلام لائے گا تو تو کامیاب ہو جائے گا آگے جملہ ہے ان تکرم تکرم اس میں ان حرف شرط اس کے بعد تکرم یہ اکرامہ یکرم اکرام سے مزارعہ کا سیگہ ہے سیگہ وزمزکر حاضر کا انتظمیر اس میں اس کا فائل تو فیل فیل جملہ فیلی ہو کر شرط اس کے بعد تکرم اس میں انتظمیر نائے فائل ہے تو فیل اپنے نائے فیل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ جزا شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ تجمہ ہے اگر تو اکرام کرے گا تو اکرام کیا جائے گا آگے جملہ ہے من جدہ واجدہ اس میں من اس میں شرط مقتدہ اس کے بعد جدہ یہ ماضی کا سیگہ ہے وزن کر قائب کا اس میں وزمی رسکا فائل راجبہ سوئے مقتدہ تو فیل اپنے فیل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شرط اس کے بعد واجدہ یہ بھی ماضی کا سیگہ ہے جملہ فیل یہ ہو کر جزاز شرط آپ نے جزاز ملکے جملہ شرطیہ ہو کر یہ خبر مقتدابنی خبر سمیل کے جملہ اس میں خبری ترجمہ ہے جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا آگے جملہ ہے ان تصبر اجرتا اس میں ان حرف شرط اس کے بعد تصبر جیاب مزارے کا سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا انتظمیر اس میں اس کا فائل تو فیل آپ نے فائل سمیل کر جملہ فیل یہ ہو کر شرط اس کے بعد اجرتا یہ اب ماضی مجہول ہے سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا تازمیر بارج اس میں اس کا نائفل تو فیل آپ نائفل سمیل کر جملہ فیل یہ ہو کر جزاز شرط اپنے جزاز ملکے جملہ شرطیہ ترجمہ ہے اگر تو سبر کرے گا تو عجر پائے گا یعنی عجر دیا جائے گا آگے جملہ ہے ان جئتا تکرم اور اس کو تکرمو پڑھنا بھی جائز ہے اس کی ترقیب کریں تو ان حرف شرط اس کے بعد جئتا یہ ماضی کیسے گیا ہے اب مذکر حاضر کا تازمیر بارج اس میں اس کا فائل تو فیل آپ نے فائل سمیل کر جملہ فیل یہ ہو کر شرط اس کے بعد ہے تکرم یا تکرمو یہ اب مزارے مجہول ہے سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا انتازمیر اس میں اس کا نائفل تو فیل آپ نائفل جملہ فیلی ہو کر جزاز شرط آپ نے جزاز مل کر جملہ شرط یہ ترجمہ ہے اگر تو آئے گا تو اکرام کیا جائے گا اگر جملہ ہے ان اسلمتا فانتا مفلحن تو اس میں ان حرف شرط اس کے بعد اسلمتا یہ ماضی کا سیگہ ہے اسلاما یوسلم اسلام سے سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا تازمیر بارج اس میں اس کا فائل تو فیل آپ نے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر شرط اس کے بعد فاجزائیہ انتا ضمیر مرفوع منفصل مفتدہ اس کے بعد مفلحن یہ باوے افعال سے یہ اس میں فائل کا سیگہ ہے اس میں انتا ضمیر اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مفتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں ہو کر یہ جزاز شرط اپنی جزاز سے مل کر جملہ شرط یہ ترجمہ ہے اگر تو اسلام لائے گا تو فلا پا جائے گا آگے جملہ ہے ازا لکیت عالیمن فاکرم ہو اس میں ازا زرف ازما متضمن معنی شرط مفول فیہ مقدم لکیتہ یہ ماضی کا سیگہ ہے سیگہ وائزم ذکر حاضر کا تازمیر بارد اس میں اس کا فائل عالیمن یہ اس کا مفول بھی تو لکیتہ فیل اپنے فائل مفول بھی اور مفول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فیلی ہو کر شرط اس کے بعد فاجزائیہ اکرم یہ بابی فال سے عمر کا سیگہ ہے سیگہ وائزم ذکر حاضر کا انتظمیر اس میں اس کا فائل اور یہ سازمیر ہے یہ لوٹری عالم کی طرف یہ منسو متصل مفول بھی ہے تو فیل اپنے فائل مفول بھی اس میں مل کر جملہ فیلی ہو کر جزا شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرط یہ ترجمہ ہے جب تو عالم سے ملاقات کرے تو اس کی عزت کر آگے جملہ ہے من اسلام فقد فازا اس میں من اس میں شرط مبتدا اسلام یسلم اسلام سے ماضی کا سیگہ ہے وائزم ذکر غائب کا اس میں وزم رسکفہ ہے راجب اسو مبتدا تو فیل اپنے فائل مل کر جملہ فیلی ہو کر شرط اس کے بعد جزایہ قد فازا قد برہ تحقیق فازا یہ ماضی کا سیگہ ہے سیگہ آزم ذکر غائب کا اس میں وزم رسکفہ راجب اسو مبتدا تو فیل اپنے فائل مل کر جملہ فیلی ہو کر جزا شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرط یہ ہو کر من مبتدا خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبر یہ ترجمہ ہے جو اسلام لایا تحقیق وہ کامیاب ہو جائے گا جملہ ہے یہاں پر ینجوہ ہونا چاہیے یہ ہے کیونکہ یہ ناک سباوی ہے نجا ینجو سے اس کی ترقیب کریں تو من اس میں شرط مبتدا اس کے بعد یکفر یہ کافرہ یکفر سیم ذکر کا سیگہ ہے وزم رسکفائل راجب اسو مبتدا تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر شرط اس کے بعد فا جزایہ لینجوہ یب موقت بلن ناسبہ سیگہ ہے سیگہ واحد مذکر غائب کا تو اس میں ہوا زمیر اس کا فائل راجب اسو مبتدا تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر یہ جزا شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر من مبتدا کی خبر من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ترجمہ ہے جو کفر کرے گا تو ہرگز وہ نجات نہیں پائے گا آگے جملہ ہے ان سمتا نجحتا اس میں ان حرف شرط اس کے بعد سمتا یہ ساما یسومو سے ماضی کا سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا تازمیر بارز اس میں اس کا فائل تو فیل فائل جملہ فیلی ہو کر یہ شرط اس کے بعد نجحتا یہ ناجحہ ین جہو سے اب ماضی کا سیگہ ہے سیگہ واحد مذکر حاضر کا تازمیر بارز اس میں اس کا فائل تو فیل فیل جملہ فیلی ہو کر جزا شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے اگر تو خموش رہے گا تو کامیاب ہو جائے گا آگے جملہ ہے من یکزب لم ینجح تو اس میں من اس میں شرط مقتداء یکزب یہ کازبہ یکزبو سے بزارے کا سیگہ ہے عوض مرکر غائب کا اس میں عوض مرس کا فائر راجبہ سوئے مقتداء تو فیل فائل جملہ فیلی ہو کر شرط اس کے بعد لم ینجح یہ نفجات بلم کا سیگہ ہے اس میں عوض مرس کا فائر سیگہ ہے عوض مرکر غائب کا اس میں عوض مرس کا فائر راجبہ سوئے مقتداء ترجمہ ہے جو جھوٹ بولے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا آگے جملہ ہے این یادرب فادرب یا عدرب یعنی فاقا لانا اور نا لانا دونوں جائز ہیں ترقیب بھی اتوار سے کوئی فرق نہیں آئے گا ترقیب کریں تو ان حرف شرط اس کے بعد یادرب یہ مزارکہ سیگہ ہے اوازم ذکر غائب کا اس میں وازمیر اس کا فائر آج بس ہوئے غائب تو فیلہ ابن فاقا لانا اور نا لانا دونوں جائز ہیں اور عدرب یہ مزارکہ سیگہ ہے دارب یادرب اسے وازمیر اس میں اس کا فائل تو فیلہ ابن فاقا لانا اور نا لانا جائز ہے تو دونوں طرح ترقیب ایک ہی ہوگی تو ان حرف شرط اس کے بعد یادرب یہ وہی سیگہ مزارکہ وازم ذکر غائب کے اس میں وازمیر اس کا فراج بس ہوئے غائب تو فیلہ ابن فائلس مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شرط اس کے بعد فا جزائیہ لا ادرب تو یہ اب مزارکہ منفی ہے سیگہ ہے وازمتقلم کا انعظم اس میں اس کا فائل تو فیلہ ابن فائلس مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ جزائیہ شرط ابن جزائیہ سے مل کر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے اگر وہ مارے گا تو میں نہیں ماروں گا تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اقتدام ہوا انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آذر ہوتا ہوں تب تک لیجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ